مرسکار آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے دی کرنٹ افی شو میں اور میں ہوں آنند کمار اسم میں آئی بہنکر باڑ سے اب تک اسی لوگوں کی جان جا چکی اور لگ بھگ چالیس لاکھ لوگ پر بھاویت ہوئے ہیں اسم کے تیتیس جیلوں میں سے ستائیس جیلے اس باڑ کی چپیٹ میں ہیں اور اسم اور بحار میں ہر سال لگ بھگ اسی طرح سے فلرٹس آتے ہیں اور یہ بات پتہ ہوتے ہوئے بھی ہم کچھ کر کیوں نہیں پاتے تو اس سوال کا جواب آپ بھی دیجئے گا کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ اسم اور بحار میں ہر سال اسی طرح سے فلرٹس آتے ہیں تو اسے روکنے کے لیے یا پھر کم کرنے کے لیے کچھ کیا کیوں نہیں جاتا تو آج کے اس دی کرنٹ افی شو میں ہم انالیسس کرنے والے ہیں اسم فلرٹس کی ورطمان پر استھیتی کیا ہے اس کے پیچھے کا کارن کیا ہے پربھاؤ کیا ہے اور اس کے بعد لاشٹ میں ہم اس کے سمادھان پر بھی کچھ چرچہ کریں گے تو چلیے آج کے دی کرنٹ افی شو کی شروعات کرتے ہیں اسم بار کی ورطمان پر استھیتی کو سمجھنے کے لیے میں چاہتا ہوں آپ یہ ویڈیو کلیپ دیکھیں موسیقی اسم کے تینتیس جیلوں میں سے ستائیس جیلے بارڈ سے پربھاویت ہیں لگ بھاگ اسی لوگوں کی موت ہو چکی ہے اتنا ہی نہیں کاجی رنگاراشتی ادیان کا لگ بھاگ ستر پرتیشت حصہ جل مگن ہو چکا ہے اور سب سے پربھاویت جیلے ہیں گھومڑی موریگاؤں گھیمجا ڈرنگ ڈیبروگڑ چلیے اب ہمیں ہاں اسم میں آئی بھیانکر بارڈ کے پیچھے کا کارن جانتے ہیں کارن دو ہی ہو سکتے ہیں بھاگولی کارن اور مانویے کارن اور جیسی میں نے یہاں پر بھاگولی کارن بولا آپ کے من میں فڈاک سے ایک جواب کلک ہوا ہوگا برمپوٹر ندی بلکل صحیح وہ بھاگولی کارن ہے لیکن اس کے ساتھ اور بھی کئی سارے کارن جوڑے ہوئے ہیں اس پر بھی ہم انالیسز کرنے والے ہیں اس دی کرنٹ ایفیسو میں تو چلیے سب سے پہلے برمپوٹر ندی کے بارے میں جان لیتے ہیں ادگم ہوتا ہے زمہ یونگ زونگ زل سے جو کی مان سروبر جھیل کے پاس استیت ہے طبط میں استیت ہے وہاں سے اس کی لمبائی ہے ٹوٹل انتی سو کلومیٹر اور اگر آپ چھتر پھل اس کا دیکھو گے تو یہ آپ کو ملے گا پانچ لاک اسٹی ہجار سکویر کلومیٹر سہائک ندیاں یہ سارے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں سہائک ندیاں آپ بہت اچھے سے کر کے جائیے گا کیونکہ یہاں سے پریقشہ میں پرشن پوچھے جاتے ہیں اور اگر برمپوٹر ندی کی بات ہم کریں تو یہ آپ کے تین دیسوں میں پرواہیت ہوتا ہے چین ہو گیا بھارت ہو گیا اور اس کے علاوہ آپ کا بانگلہ دیس یہ تین دیسوں میں پرواہیت ہو کر جاتا ہے بھارت میں اس کی لمبائی ہے 916 کلومیٹر یہ بھی یاد رکھیے گا اور اس کے ٹوٹل چھتر فل کا بھارت میں پرواہیت ہوتا ہے برمپوٹر ندی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو جو میکزیمم اس کا پارٹ ہے وہ آپ کا آچین یعنی کی طبت میں پرواہیت ہوتا ہے بھارت میں یہ اروناجل پردیس سے پرواہیت ہوتا ہے اسم میں سب سے زیادہ حصوں میں پرواہیت ہوتا ہے ایک بات میں ہاں پر بتانے والا ہوں آپ کو اسم میں ایک اور ریزن کیا ہے کہ برمپوٹر ندی سب سے زیادہ تواہی مچاتی ہے اس میپ کی مدد سے آپ سمجھنے کا پریاست کیجئے گا یہاں پر دیکھئے اس میپ میں یہ ہے آپ کا برمپوٹر ندی بھارت میں یہاں سے اروناجل پردیس میں اس کا انٹری ہوتا ہے اس کے بعد یہ اسم کی اور مڑتا ہے تو اسم میں جب برمپوٹر ندی دیکھو گئے تو یہ کئی حصوں میں بٹا ہوا دیکھ رہا ہے تھوڑا سا ادھر تھوڑا سا ادھر تھوڑا سا ادھر تھوڑا سا ادھر اور اس کے بعد آ کر ایک جگہ پہ ملتا ہے تو یہ جو تھوڑا تھوڑا ادھر ادھر کر کر آتا ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ برسات کے موسم میں اسم میں جو ہیں وہ فلٹس بہت زیادہ آتے ہیں اب اس کے پیچھے کا بھی ریزن سمجھئے گا کہ برمپوٹر ندی وہاں پر اسم میں گھشتے سمیں دو تین حصوں میں کیوں بٹا ہوا تھا تو اس کے پیچھے کا ریزن ہے یہ آپ کا اسم کا بھوگولک استھیتی جب آپ اس کی بھوگولک استھیتی دیکھ رہے ہو نا یہ یو اکار میں ہے اور یو اکار میں ہونے کی وجہ سے جب برمپوٹر ندی یہاں پر آتی ہے تو اس کی بھوگولک استھیتی ڈھالان والی استھیتی میں ہے اور ڈھالان والی استھیتی میں ہونے کی وجہ سے وہ دو تین حصوں میں بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ میں نے یہ بتایا کہ یہ یو اکار میں ہے تو یو سیپ ہونے کی وجہ سے جو آس پاس راجی یا پھر دیس والے جو سہائک ندیاں ہیں ایک تو ڈھلان ہے اور اس کے علاوہ جو اس کا سیپ ہے وہ یو اکار کا ہے تو اس کی وجہ سے اور ڈھلان کی وجہ سے جو باقی کی سہائک ندیوں کا پانی ہے وہ بھی اصم رویس کرتا ہے اور برہمپوٹر کی جتنی بھی بڑی سہائک ندیاں ہیں وہ بھی اصم میں ہی آکر برہمپوٹر سے ملتی ہے ڈھالان کی وجہ سے کہہ لو یا پھر کوئی اور ریزن کی وجہ سے کہہ لو پر اصم میں ہی میزر جو ندیاں ہیں وہاں کر ملتی ہے تو اس وجہ سے بھی برمپوتر ندی کا جو پانی ہے وہ اور وکرال ہو جاتا ہے اس وجہ سے اصم میں باڑھ جادہ دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ ایک اور ریزن ہے اصم جو ہے آپ کا نوین ہیمالے کا حصہ کہلاتا ہے اور نوین ہیمالے کا حصہ ہونے کی وجہ سے یہ نرم مٹی سے بنا ہوا ہے اور اس امیز میں آپ دیکھ رہے ہو کہ ایک کٹھور مٹی ہے تو جب اس کٹھور مٹی پر آپ پانی ڈالو گے تو یہ سوکھ لے گا لیکن جب آپ نرم مٹی پر پانی ڈالتے ہو تو وہ نرم مٹی پر کچھ دیر کے لیے ٹکتا ہے تو نرم مٹی ہونے کی وجہ سے اصم میں پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ نوین ہیمالے ہونے کی وجہ سے یہاں پر پانی جو ہے بہت تیج گتی سے پروائیت ہوتی ہے رکتی نہیں ہے یا پھر اندر نہیں جاتی ہے اس وجہ سے بھی وہاں پر فلٹس زیادہ آتے ہیں اس کے علاوہ ایک ریزن اور ہے بھوگولک ریزن بھارت کا جو پوروی حصہ ہے پروتر راجی ہے یہاں پر بھوکم بہت زیادہ آتے ہیں اور بھوکم آتے ہیں تو یہاں پر کیا ہوتا ہے بھوس کھالن ہوتا ہے اور بھوس کھالن ہونے کی وجہ سے جب مٹیاں نیچے گیرتی ہیں تو وہ ندیوں میں سماہیت ہو جاتی ہیں اور ندیوں میں سماہیت ہونے کے بعد جو جل کا استر ہے وہ اوپر آ جاتا ہے بھوگول میں ہم نورمل سی بات ہے پڑھی رہے تو اس وجہ سے بھی جل کا استر اوپر آ جاتا ہے اور جب بھاڑھ آتا ہے تو پانی جو ہے سہروں میں گھوز جاتا ہے تو یہ بھی ایک بھاڑھ کا ریزن ہے تو اس ریزن سے بھی اسم میں بھاڑھ بہت زیادہ آتے ہیں یہ ہو گئے کارن اس میں مانویے کارن بھی بہت سارے ہیں مانویے کارن کس پرکار سے ہیں اس کے بعد آپ دیکھو گے تو ندیوں کے کنارے بہت ادھیک ماترہ میں پیڑوں کی کٹائی ہوئی جس کی وجہ سے ندیوں کا پانی جو ہے سہروں میں گھوزا اس کی وجہ سے بھی فلٹس وہاں زیادہ آتے ہیں اور ندیوں کی جو دیشہ ہوتی ہے اس میں جو چھیڑ چھاڑ ہوتا ہے جس پرکار سے ہوتا ہے وہ بھی ایک وجہ ہے پریابرن کے خلاف جو بھی ہم چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں وہ بھی ایک وجہ ہو سکتا ہے اس کے بعد اگر ہم پرحاب کی بات کریں کہ کس پرکار سے اسم میں باڑھ آنے پر یہاں کے لوگوں کو پرحابیت کیا ہے تو یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے مانویے پرحاب یہاں پر سب سے زیادہ دیکھنے کو ملا ہے اب تک لگ بگ 80 لوگوں کی موت ہو چکی ہے 40 لاکھ لوگ پرحابیت ہوئے ہیں کئی لاکھ لوگوں کو اپنا گھر تک چھوڑنا پڑا ہے کئی ہٹیر کریسی چھیتر میں پانی بھر جانے کی وجہ سے یہاں کریسی نہیں ہو پا رہا ہے تو آنے والے سمیں میں ان کا جیونیاپن کیسے ہو پائے گا اس بات پہ بھی نظر ہونا چاہیے ایک آنکڑوں کے انسار لگ بھاگ 6000 سے ادھیک ہٹیر کا جو کریسی بھومی ہے وہ جل مگن ہو چکا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا پرحاب ہے اسم میں باڑھ آنے کے بعد ایک تو بیچ میں کورونا سنکرمن ہے ہی اور اس کے بعد اسم کا باڑ اس کے بعد اگر آپ اور پرحاب کی طرف دیکھو گے تو اسم میں استطح ہے کاجی رنگا راشتی ادھیان اس ادھیان میں لگ بھاگ 70% حصے میں پانی بھڑ چکا ہے جل مگن ہو چکا ہے تو یہاں کے جیو جنتوں کو الگ نقصان تو ایک آپ پاری ستھیت کی نقصان بھی اس کو کہہ سکتے ہو تو اس طرح سے پرحاب کس پرکار سے پڑ رہے ہیں اسم فلرٹس کی وجہ سے ان سارے بندوں پر آپ نظر ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد سمدھان کیا ہے کہ آخر ہر سال اسم میں فلرٹس آتے ہیں چلو اسم میں فلرٹس آتے ہیں وہاں پر برمپوتر ندی ہے ڈھلان ہے باقی راجیوں سے بھی پانی آتا ہے بہت سارے وہاں پر سہائک ندیاں بھی ہیں وہ افان پہ آ جاتی ہیں تو اسم میں ایک بار کہہ سکتے ہو بیہار میں بھی فلرٹس آتے ہیں اور پتہ ہے کہ بیہار میں صرف کوشی ندی کی وجہ سے فلرٹس آتے ہیں پر بار بار نیپال پہ یہ کہہ دینا کہ نیپال کی وجہ سے بیہار میں فلرٹس آتے ہیں تو کیا ہمارے پاس کوئی سمدھان نہیں ہے تو کیا ہم ہر سال ایسے ہی بار میں لاکھوں لوگوں کو پربابیت ہونے دیں ہجاروں لوگوں کو مرنے دیں نہیں نا تو اس کا کچھ سمدھان بھی ہونا چاہیے سمدھان کس پرکار سے ہوتا ہے نیتی کی سمکچھا کی جرورت نیتی کی سمکچھا کی جرورت اس وقت بہت زیادہ ہے اور نہ صرف بار پروندھن کو لے کر بلکہ پورا پریہ ورنیے نیتی کو لے کر یہاں پر پروپر نیتی ہونی چاہیے پروپر پولیسیز بننی چاہیے کہ کس پرکار سے اس فلرٹس کو روکا جا سکتا ہے جو اس کیلئے بوڈیز بنائی گئی ہیں اس کا پورا ری سٹرکچر کیا جائے اس کو پاور دیا جائے اس کو الگ سے فنڈ دیا جائے اس کو امپاور کرنے کی کوسی سم کر سکتے ہیں تو یہاں پر ایک بہت امپورڈن پوائنٹ ہو جاتا ہے اس کے سمدھان میں سمدھان میں باندھو کا نیرمان اب جیسے دیکھو اسم میں بہت ساری سہائک ندیاں آ رہی ہیں اور سہائک ندیوں کا پانی آنے کی وجہ سے بھی اسم میں باڑھ آ رہے ہیں تو ان سہائک ندیوں پر ایسے جگہ پر باندھ بنا کر جہاں سے باڑھ کو کنٹرول کیا جا سکے تو ایسے جگہ پر باندھ بنا سکتے ہیں تو ایک سمدھان یہ ہو سکتا ہے سنرکچن پرابندھن وہی جو میں نے پہلے پوائنٹ میں بولا کہ یہاں پر سنرکچن پرابندھن جو ہے اس کو پاور کر کے کر سکتے ہو الگ سے بوڈیز گٹھت کر کے کر سکتے ہو تو بہت سارے پرکار ہیں اور پڑوسی دیسوں سے کنورسیشن ہونا بہت آوستیک ہے جیسے چین کتنا پانی چھوڑ رہا ہے اس کا پروپر آنکڑا ہونا چاہیے تاکہ یہاں پر یہ پتہ لگایا جا سکے کہ چین کی طرف سے اتنا پانی آنے والا ہے برمپوتر میں تاکہ اس سہر کو آگاہ کیا جا سکے اب جیسے بیہار کا اگزامپل لے لو تو نیپال کتنا کو اسی ندی میں پانی چھوڑنے والا ہے اپنے ڈیم سے تو اس بات کا اگر ڈیٹا ہمارے پاس ہو تو ہم پہلے سے تیار ہو سکے تو پڑوسی دیسوں کے ساتھ میں سنونوے ہونا چاہیے آنکڑوں کا آدان پردان ہونا چاہیے تو ہم فلٹس کو کنٹرول کر سکتے ہیں آنے والے سمیں میں اور ادھیک اس کی دورترسہ خراب نہ ہو اس کے لیے سامادھان کے طور پر ان بندوں کو دھیان رکھا جانا بہت ضروری ہے تو آج کے اس دیکارینٹ اپنے شو میں اتنا ہی آپ کو ویڈیو کیسا لگا نیچے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اپنے دوستوں تک شیئر کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی تھانکیو تھانکیو بہت بچ